اگر بی ایڈ اور بی ٹی سی کا نینے دینا اتنا ہی آسان ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بی ٹی سی اور بی ایڈ والا جو مددہ کچھ ہے ہی نہیں بی ایڈ والوں کو باہر کر دو کیونکہ بی ایڈ والے سامل ہوتے ہی نہیں ہیں پچھلی پرکچھاؤں کا ریکارڈ دے رہے ہیں بی ایڈ والوں کو بھی روزگار مہیا کرائے گیا دیکھیں بات بی ایڈ والوں کو سامل کرنے کی اور نہ کرنے کی نہیں بات ہے گڑوٹہ پونڈ ٹیچروں کو لینے کی جس طریقے سے برطمان سامنے میں سرکاری سکولوں کی استیتی ہے اس حساب سے اسکولوں میں اتی یوگ کی ٹیچروں کی بہت زیادہ آوشکت ہے اتی یوگ کا مطلب کی ہے کہ جس طریقے سے سمیہ بدل آئے ٹیکنلوجی کے ساتھ پڑھانا آنا چاہیے اس کے علاوہ اپنے اپنے سبجیک میں بہت ہوسی آ رہا ہوں ان لوگوں کی ضرورت ہے اگر ہم کو پرائیبیٹ اسکولوں سے کامپیٹیشن لینا ہے یہ بات یوگی صاحب بھی جانتے ہیں اگر یوگی صاحب بھی نہ ہوتے کوئی اور مکہ منتری ہوتا تو آنے والے بھبیش کو دیکھتے ہوئے تو کہیں نہ کہیں اس طریقے کے نینے لینے پڑھ سکتے تھے اور جو کی یوگی آدھش ناجی نے بہت پہلے لے لیا ہے تو آپ لوگ اتنا پریشان نہ ہوئیے گا کہ اتنا آپ کو پریشان ہونا ہے اگر بیٹ اور بیٹی سی کا نینہ نینہ اتنا آسانی ہوتا تو کوٹ بول لیتا کہ اب تک کسی بھرتی میں بیٹ کو سامل نہیں کیا بیٹ والوں کو باہر کیا جب آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ ابھی کافی سمیں بیٹ گیا ہے تب سے لے کر کے ابھی تک ڈیسیجن پینڈنگ میں ہی اور یہ لگاتا اور بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ایسے میں سرکار اور کوٹ دونوں ہی چاہتے ہیں کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالا جیسے بیٹ والے بھی سنتوشت رہے ہیں اور بیٹی سی بالے بھی سنتوشت رہے ہیں اور آنے والے سمیں میں گڑھتا پونڈ سکچھا لڈ پرکریہ نیمت روپ سے پراتم گردالوں میں کرائے جائے یہ ہے مین ریزن ہے اسی کی بجے سے ابھی تک جو ہے نا بیٹ اور بیٹی سی کا فیصل رہی ہیں آ پا رہا ہے